موسیقی اسلامیہ کا مائنورٹی کریکٹر یو پی اے سرکار میں بحال کر دیا گیا حالکہ اس کی وجہ سے کپل سببل نے جو مائنورٹی انسٹیوشن ایسوسیشن کے جو چیرمن تھے جنہوں نے اس کو مائنورٹی کریکٹر دیا تھا ان کے خلاف بھی ایکشن لیا تھا اور ان کو ہٹا دیا گیا تھا کانگریس کو بھی یہ اندازہ نہیں تھا کہ جامعہ مل لیا اسلامیہ کا یہ کریکٹر اس طرح سے مل سکتا ہے لیکن اب ایک اور معاملہ علیگر مسلم یونیسٹی کو لے کر کے سامنے آیا ہے علیگر وشویدہ علیہ کا جو سالانہ بجٹ تھا باسٹھ کروڑ روپیے کا اس کو گھٹا کر کے صرف نو کروڑ کر دیا گیا ہے یہ ایک بڑی سازش ہے مسلم انسٹیٹوٹ کے لیے کیونکہ علیگر کے آگے مسلم لگا ہوا ہے علیگر مسلم یونیورسٹی تو ظاہر سی بات ہے یہ ہمیشہ کھلتا ہے اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے ساتھ بھی جس طرح سے اسلامیہ لگا ہوا ہے تو اس کو لے کر بھی بار بار سوالات کھڑے کی جاتے ہیں نام بدلنے کی بات کیا جاتا ہے لیکن وہ possible نہیں ہے کہ وہ جامعہ کا مطلب ہی یونیورسٹی ہے اس لیے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے آگے کوشش کیج کر دیا جاتی ہے کئی بار سو جاواتا ہے کہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی جگہ جامعہ ملیہ یونیورسٹی کر دیا جائے لیکن وہ possible نہیں ہے کیونکہ جامعہ کا مطلب بھی یونیورسٹی ہے اس لیے کئی بار کوشش کرنے کے باوجود اس کا نام نہیں بدل جا سکا لیکن اب یہ جس طرح سے ساجش سامنے آئی ہے اور علیگرد مسلمیہ یونیورسٹی کے جو پورو چھاتھ رہے ہیں اس پورے معاملے کو لے کر لگاتار پروٹیسٹ کر رہے ہیں باسٹھ کروڑ روپیے کا جو پہلے سے بجٹ تھا اس کو بڑھانے کی مانگ بار بار جو سینئر وہاں کے اسٹوڈینٹ ہیں کہ اس کو باسٹھ کروڑ روپیے سے بڑھا کر کے سو کروڑ روپیے کیا جائے اب سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کیا کیندر سرکار یہ چاہتی ہے کہ لوگ جو ہے تعلیم یافتہ نہ ہوں ایڈوکیشن حاصل نہ کریں گمار رہیں تاکہ وہ سرکار کی پولیسیوں کے اوپر سوالات کھڑے نہ کر پائیں جو سرکار کی نیتیاں ہیں اس میں خامیان نہ نکال پائیں اس لیے ادھکتن لوگوں کو اشک چھت رکھا جائے یہ ایک بڑا ٹارگیٹ کے اندر سرکار کا ہے جہاں تک سوال ہے دلی انیورسٹی اور دوسری انیورسٹیز کا ان کا بجٹ ہر سال بڑھایا جاتا ہے لیکن جینیوں جامعہ ملیہ اسلامیہ اور علیگرد مسلم انیورسٹی کے ساتھ سوتیلہ برداؤ لگاتار ہوتا چلا رہا ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں آج تک کلاسز کنٹینیو نہیں ہو پائیں ہیں یہاں تک کہ اسکول کے بچے کے لیے بھی اب جا کر کے اسکول عید کے بعد جو ہے کھولنے کی بات کہی گئی ہے ابھی تک دو سال سے کووٹ کی وجہ سے کلاسز آن لائن ہو رہی تھی اور بچے اسکول نہیں جا پا رہے حالکہ ایگزام کے لیے ضرور ان کو اسکول بلائے گیا لیکن کلاسز نہیں ہو رہی تھی اب سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر 62 کروڑ روپے سے گھٹا کر کے 9 کروڑ روپے کرنے کے پیچھے کیا منشاہ ہے سب سے والا سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ جس طرح سے جو ایکومنڈیشن ہے ہال کا جو کرایا ہے وہ بہت کم ہے کھانے کا بہت زیادہ کم چارج ہے اور اس کے ساتھ ہی فیس بھی علیگر یونیورسٹی کی بہت کم ہے اگر جامعہ میں لیے اسلامیہ سے موازنہ کیا جائے تو ایک چوتھائی فیٹ ہے اگر جامعہ میں کسی کورس کی فیس دس ہزار ہے تو یہاں پر دو ہزار دھائی ہزار روپے فیس ابھی بھی اے ایوی میں چلی آ رہے ہیں لیکن ابھی اس بجٹ کو گھٹانے کے بعد ظاہر سی بات ہے غریب مسلمان او بی سی اے ایسٹی کے لوگ جو تعلیم یافتہ ہو رہے تھے جو پڑھ پا رہے تھے کم خرچے میں اب ان کو کہیں نہ کہیں جھٹکہ لگ سکتا ہے اور ان کی تعلیم رکھ سکتی ہے پردیش کے علیگر میں استحت مسلم بشوی دالے کا بجٹ باسٹھ کروڑ سے گھٹا کر نو کروڑ لپے کے خرنے کے خلاف کانگریز کی زلہ اور شہر اکائیوں نے پورے پردیش میں شکشہ منتری دھرمندہ پردھان کو چار ستریے گیاپن بھیجا ہے کانگریز مکیار نے جاری بھی گیاپن میں علف سنکھیا کانگریز پردیش ادھیاکش شہنواز عالم نے بتایا ہے کہ غازی آباد آپور آگرہ علیگر رامپور آسی ہمیرپور شرعوستی شدھارت نگر شاملی علاوات انہاو ماؤ غادیپور بنارد چندولی بدوئی فتح پور سمیت ہر زلے سے گیاپن بھیج کر ایمیو کا بجٹ سو کروڑ روپیے کرنے کی مانگ کی گئی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ایک ساجش کے تحت موڈی سرکار رشوی دالے کو کمزور کر دیش میں تارتک اور ویگیانک سوچ کو کمزور کر رہی ہے تاکہ بھاچپا کو منبودھی کارے کرتا ملتے رہیں انہوں نے کہا ہے کہ جب پی ایم اور سی ایم کم شکشت ہوں گے تو وہ دوسروں کو بھی پڑھنے نہیں دینا چاہتے شہنواز عالم نے کہا ہے کہ یہ دیش کا دربھاگے ہے کہ جو علیگر مسلم انیورسٹی دیش کے اندر سرکاری وشوی دالیوں کی سوچی میں چوتھے استان پر ہو اور اور اوور آل اکاڈمی رینکنگ میں دسویں نمبر پر ہو اس کا بجٹ سرکار پچھلے تین سالوں میں گھٹا کر کے نو کروڑ کر رہی ہے جبکہ اسے اور بڑھا کر اچھ اکاڈمی لکشوں کو حاصل کرنے کے لیے پروتصاہیت کرنا چاہیے تھا انہوں نے کہا ہے کہ باجپا اور سنگ کی آنکھ میں علیگر مسلم وشوی دالے شروع سے ہی چپتا رہا ہے اس لیے اسے بدنام کرنے یا نام بدلنے کی گھٹیاں مان سکتا سرکار اس پر حملہ ورہ رہتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ ایمیو ایک وشوی کیونکہ ایمیو ایک پوری دنیا میں مشہور ہے اور ہر طرح کی یہاں پر تعلیم دی جاتی ہے اس لیے سنگ اس پر نہ تو تارہ لگا سکتا ہے اور نہ ہی بابری مسجد کی طرح ڈھا سکتا ہے اس لیے اسے آرتک طور پر کمزور کرنے کے لیے سرکار بجٹ گھٹا رہی ہے اس موقع پر حالکہ ایمیو کا بجٹ نہیں بڑھایا گیا تو آلپسنگ کے کانگریس اس کے لیے پورے پردیش میں ابھیان اور اندولن چلائے گی اس کے ساتھ ہی جامعہ ملیہ اسلامیہ کی بات کریں یا جینیو کی بات کریں جینیو کو لے کر بھی جس طرح سے آئے دن سوالات کھڑے کی جاتے ہیں اور سنگ ہی زبردستی کے الزامات یعنیو کو لے کر لگاتے ہیں بچوں کے اوپر طرح طرح کے آروپ لگائے جاتے ہیں کئی بار حملہ کرایا جاتا ہے لئے اس پر کوئی جانچ نہیں ہوتی کوئی اس کا ریزلٹ سامنے نہیں آتا اور کوئی کارلوائی نہیں کی جاتی یہی تینوں یونیورسٹری کے چھات ہیں جب دیش میں سرکار کی کوئی نتی ہوتی ہے اس کے خلاف دلی تک آتے ہیں اور دھرنا پردرشن کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان یونیورسٹری کو لے کر کے سرکار کہیں نہ کہیں پر لگاتار دباؤ بنا رہی ہے اور سادشن کے خلاف لگاتار کوئی نہ کوئی نئی چال چلی جاتی رہی ہے شکریہ آپ کو ہماری کوشش کہتے لگی ضرور بتائیں ہماری یوٹیوب چینل کو سبکرائی پر نہ نہ بولیں اس کے ساتھ بیل آئے کا دور دبائیں